اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس میرا نام محمد عاصف ہے آج جو ہم کورس پڑھ رہے ہیں اس ویڈیو لیکچر سیریز میں اس کا نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیزنس سٹوڈنٹس یہ ہمارا سیکنڈ ویک اور لیکچر نمبر ٹو ہے ہم نے پریویس لیکچر میں کچھ ٹاپکز کور کیے تھے جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرڈکشن ٹو لسپ لینگویج ہم نے کروز کیا تھا اپلیکیشنز دیکھے تھے لسپ لینگویج کے اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ آئی ڈی ای کونسا یوز کریں گے پار ڈا لسپ لینگویج لسپ کے بیسکس بڑھے مثلا اس میں ایٹمز اور اس میں لسٹ انکلوڈ دے آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ لسپ میں کمنٹ کیسے کریں گے سنگل لائن اور ملٹی لائن کے یہ وہ ٹاپکز ہیں جو ہم نے پریویس لیکچر میں کور کیے تھے آج جو ہم ٹاپکز انشاءاللہ کور کریں گے اس میں سب سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام کیسے لکھیں گے لسپ کے اندر اور ایویلویشن کے رولز کیا ہیں لسپ کے سیمبلز کیا چیز ہے لسپ کے اندر اور آخر میں انشاءاللہ دیکھیں گے لسٹ کی ایویلویشن ڈیٹیلی آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سلائٹس کی طرف اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سمپل پروگرام لکھ رہے ہیں لسپ کے اندر جس میں ہم صرف دو نمبر کو ایڈ کر رہے ہیں we are adding just two numbers تو اگر آپ چیک کریں پیرانتیس کے اندر سمال پیرانتیس کے اندر پہلے ہمارے پاس فنکشن ہے اس کے بعد ہمارے پاس دو ایٹمز ہیں جسے ہم نمبرز کرتے ہیں جب ہم اس کو evaluate کریں گے ہمارے پاس return میں جو result آئے گا وہ 7 ہوگا اسی طرح ہم دوبارہ addition کر رہے ہیں تین نمبرز کی plus space 5 space 3 space space for the separation اور پیرانتیس کے اندر بند ہیں تو یہ جو فنکشن اپلائی ہو رہا ہے اس کی مدل سے ہمارے پاس جو result آئے گا وہ 10 ہوگا اسی طرح ہم ایک اور arithmetic operator use کر رہے ہیں minus کا پیرانتیس سٹارٹ کر کے minus space 5 space 2 اور پیرانتیس بند تو اسے جو result ہمارے پاس آ رہا ہے اس function کو apply کرنے کے بعد وہ 3 آ رہا ہے اسی طرح ایک اور operator multiply کا space 2 space 3 اور پیرانتیس کے اندر بند ہے تو یہ اپنا function apply ہو کے ہمارے پاس result آئے گا 6 تو ان سب s expression کے اندر اسے ہم s expression بولتے ہیں normally mathematics میں اس کو expressions بولتے ہیں اب یہ expression اور s expression کیا چیز ہے یہ ہم نے previous lecture میں ڈسکرس کیا تھا s expression mean symbolic expression تو ان سارے symbolic expression میں اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس function apply ہوا ہے کیونکہ function جو ہیں list کے اندر ہم اس کو کیسے call کرتے کسی بھی built-in function کو یا user-defined function کو اس کا syntax یہ ہے کہ ہم پہلے parenthesis ہوں گے پھر function کا نام ہوگا سب سے پہلے اس کے بعد space اور اس function کو جتنے arguments چاہیے ہیں مطلب اگر ہم plus addition کر رہے ہیں تو ہم پہلے یہاں پر plus لکھیں گے first position پر اور اس کے بعد space اس کو جتنے numbers ہم نے add کرنے ہیں numbers ہم دے دیں گے جیسے یہاں اوپر دکھایا گیا ہے اور اگر یہ function multiply کا ہوا تو ہم پہلے multiply mean prefixing کریں گے ہم لوگ ہر function کو وہ user-defined ہو یا built-in function ہو ہم اس کو پہلے لکھیں گے بعد میں اس کے operands لکھتے ہیں جسے ہم لوگ یہاں پر elements بولتے ہیں تو students یہ first slide میں ہم نے یہ جاننے ہی کوشش کی کہ یہ جو ہم نے پورا line لکھا ہم اس کو s expression بولتے ہیں تو اس mathematical s expression کو ہم list میں کیسے لکھیں گے تو وہ ہم نے کوشش کی جاننے کی کہ پہلے ہم function لکھیں گے اس کے بعد اس کے elements لکھیں گے اور parenthesis کے اندر بن کریں گے اور جب ہم لوگ editor کی اوپر یا interpreter کی اوپر ہم اس کو enter کا press کریں گے تو وہ ہمیں return کرے گا result آگے چل کے اس کے اوپر اور بھی examples کریں گے لیکن اس کے ساتھ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم نے کسی بھی function کو کیسے لکھنا ہوگا کیسے call کرنا ہوگا تو پہلے function کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد اس نے number of argument جو اس کو جتنے چاہیے ہوتے ہیں next ہمارے پاس بہت important rules ہیں کہ list جو ہے وہ ہر چیز کو evaluate کرتا ہے interpreter ہے اس کے دو rules ہیں for the evaluation first جو ہے اگر وہ ایک atom ہے simple size atom atom کیا چیز ہے last lecture میں ہم discuss کر چکے ہیں تو وہ اس atom کو simply return کرے گا without evaluated کیونکہ atom ہمارے پاس یا تو number ہوں گے یا character ہوں گے یا ہمارے پاس float number ہوں گے جیسے کہ یہاں پر example given ہے اگر ہمارے پاس 7 available ہو اور interpreter کا prompt ہم کریں گے تو وہ ہمیں 7 واپس کریں گے مطلب evaluate ہونے کے بعد 7 press کریں گے اور enter press کریں گے تو وہ ہمیں 7 واپس evaluate کر کے دے دے گا اور اگر وہ x ہو مطلب symbol ہو کوئی اب یہ symbol کیا چیز ہے آگے slide میں ہم discuss کرتے ہیں لیکن یہاں تک ابھی تک اتنا سمجھ لیں کہ symbol کا مطلب variable ہوتا ہے تو اگر ہمارے پاس variable ہے اور اس کے اندر کوئی value store ہے let's say 123 تو اگر ہم x لکھیں گے interpreter کے اوپر اور enter press کریں گے یا evaluate کریں گے تو وہ ہمیں return میں دیں گے اس کی value اس time اس کی value ہے 123 تو وہ ہمیں return کر کے دے دی گے rule number two یہ ہے کہ اگر list اس کو نظر آتا ہے interpreter کو تو وہ اس کو list کا مطلب ہوگا parentheses starting اور ending جو ہم نے last lecture میں discuss کیا تھا کہ list کیا ہوتا ہے تو اگر اس کو list نظر آتا ہے تو وہ اس کو function call سمجھے گا جیسے ہم نے previous slide میں دیکھا کہ جیسے اس کو list نظر آیا اس نے evaluation start کی کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک function ہوگا سب سے پہلے تو جب بھی interpreter کو list نظر آئے گا list کا مطلب parentheses start کریں گے parentheses end تو starting parentheses میں وہ check کرے گا ہمارے پاس کوئی function call ہوا ہے کہ نہیں مثلا function call کا مطلب کوئی addition function کوئی multiplication function یا کوئی اس طرح کر کے دوسرا function then all the arguments are evaluated and the function is applied to the evaluated arguments مطلب پہلے functions وہ دیکھے گا اور اس کے بعد اس کے جتنے بھی elements ہوں گے یا arguments ہوں گے اس کو evaluate کرے گا جیسے کہ یہاں پر example میں given ہے کہ parentheses start جیسے ہوا parentheses ختم ہوا تو overall it is a list یہ ہمارے پاس ایک list ہے list کے فوراں بعد وہ یہ check کرتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر function available ہونا چاہیے جیسے کہ یہاں پر available ہے پہلے وہ اس کو evaluate کرے گا اس کو definition دیکھے گا یہ کون سا function ہے اس کے بعد اس کے جتنے بھی arguments ہوں گے اس کو evaluate کرے گا evaluate کرنے کے بعد وہ ہمیں result دے دے گا تو یہ تھا function اور یہ دو simple rules اگر item ہوں گے تو وہ simply ہمیں return کرے گا اور اگر وہ list ہوا تو list کے اندر جو first argument ہوگا وہ اس کو check کرے گا فاردہ function call کہ اس نے کوئی function call کیا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس symbols کیا چیز ہے list کے اندر جیسے میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے بتایا symbols کو ہم یہاں پر variables variables کو ہم یہاں پر symbols بولتے ہیں and list each variable is represented by a symbol the variable name is the name of the symbol for example ہمارے پاس variable کا نام ہے x ہو سکتا ہے y ہو سکتا ہے z ہو سکتا ہے یا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے valid اب اس list میں symbols جیسے ہم دوسری languages میں variables بولتے ہیں اس کو initialization کیسے کریں گے initialize کا مطلب کوئی بھی value اس کو assign کرنا so باقی programming language میں c++ java c sharp میں ہم assignment operator use کرتے ہیں لیکن یہاں پر operator یا function use کریں گے ہم اس کو set q بولتے ہیں set q function will be used to assign value in the symbol for example اگر x equal to 10 کرنا ہے مطلب x کو 10 value assign کرنی ہے تو ہم لکھیں گے parenthesis start کریں پھر function کا نام لکھیں گے جو assignment function ہے اس کے ہم symbol کو initialize کریں گے دوسری example اگر آپ دیکھ لیں اگر ہم نے y کو 300 assign کرنا ہے تو ہم لکھیں گے simple set q اور اس کے بعد symbols کا variable ہے اور اس کی value لیکن یہ مد بول گا کہ آپ نے starting اور ending parenthesis ڈال نہیں جیسے کہ ہم نے ابھی توڑی دیر پہلے پڑا کہ جیسی سے آپ کا list start ہوگا تو اس کے اندر function کو check کرے گا فنکشن یہاں پر available ہے assignment تو اس کے لئے دو argument کا ہونا ضروری ہے پہلے number پر جو ہوگا وہ symbol ہوگا اور دوسرے number پر جو ہوگا وہ اس کی value ہوگی ہمارے پاس next جو example ہے وہ ہے for example ہمارے پاس x کے اندر اور y کے اندر جو value ہے ہم نے وہ assign کرنی ہے x کو جو کہ یہاں پر 300 ہے تو ہم لکھیں کہ parenthesis start کریں set q space x اور space y اور parenthesis کو بن کر دیں مطلب ہمارا یہ ہوا کہ ہم y کی value کو x کے اندر assign کر رہے ہیں تو اس طرح ہم لوگ اس سلائیڈ میں یہ دیکھا کہ symbols کیا ہوتے اور initialization کیا ہوتی next ہمارے پاس ہے کہ list کو evaluate کیسے کریں جیسے کہ ہم نے previous lecture میں دیکھا list کیا چیز ہے list ہمارے پاس وہ ہے جو parenthesis start اور parenthesis end ہوتے ہیں اور اس کے اندر elements ہوتے ہیں arguments ہوتے ہیں جیسے کہ یہ list ہے پھر ہمارے پاس next example یہ parenthesis start parenthesis ختم یہ list ہے اب اس کے اندر تین elements ہیں یہ پر بھی تین elements ہیں number one a اور دوسرا b c لیکن list کے اندر یہ ایک element consider ہوگا اور d ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا کہ یہ چار elements ہیں یہ چار تب ہوتے جب یہ parenthesis نہ ہوتے لیکن یہ پر یہ parenthesis کے اندر بند ہیں تو یہ ایک element consider ہو رہے تو total ہمارے پاس اس list کے اندر تین elements ہیں ایک دو اور تین next ہمارے پاس جو ہے وہ یہ list آپ کو نظر آرہا ہے list کے اندر ایک element ہے اسی طرح یہ بھی ایک list ہے list کے اندر ہمارے پاس اگین ایک ہی element ہے نظر تو دو آرہے لیکن کیونکہ وہ دوبارہ سے list کے اندر بند ہیں تو اس list باہر والا list ہے اس کا ایک element ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ بھی ایک list ہے تو جب یہ لوگ بولتے ہیں جب ہم لوگ list کو list میں لکھیں گے اور اس کو evaluate کرنے کی کوشش کریں گے تو ابھی سے جب بھی ہم list لکھیں گے اور list کے اندر جو first argument ہوگا interpreter ہے اس کو وہ function consider کریں گے ہم یہ لکھیں گے پورا اور اس کو evaluate کریں گے تو ہمیں ایک error نظر آئے گا symbol has no function definition مطلب ہمارے پاس جو a ہے وہ کوئی function نہیں ہے کیونکہ rules کے مطابق وہ list میں سب سے first جو element ہوگا وہ اس کو consider کرے گا as a function جو کہ یہاں پر نہیں ہے یہاں پر simple a ہے a کوئی function نہیں ہے according to the rules یہ ہمیں error دے گا a is not a function اب اس چیز سے ہم نے کیسے بچنا ہے اس rule سے کیونکہ ہم نے صرف ضرور نہیں کہ list میں ہمیشہ ہم لوگ function ہی apply کریں کبھی کبھی ہمیں صرف elements بھی چاہیے ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر given ہے جیسے کہ یہاں پر given ہے ہر دفعہ ہمیں list کے اندر function کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس rules کو خاص پر کیسے skip کریں گے وہ function ہے جسے ہم لوگ quote function بولتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی list کے اندر elements صرف arguments لکھنے ہے without function تو ہم نے rule number one جو ہے وہ کیسے skip کرنا ہوگا کہ list کے فورا بعد جو ہوگا وہ ہمارے پاس function ہوگا تو آپ نے لکھ دینا ہے parenthesis کے بعد quote اور پھر اس کے بعد جو list آپ کی desired list ہے a b c وہ لکھ دیں گے اس quote function سے یہ ہوگا کہ وہ rule کو skip کر دے گا جو rule ہم نے اس سے پہلے پڑھا اب a اگر function نہیں بھی ہے تو وہ آپ کو error نہیں دے گا اور وہ return کر دے same list اسی چیز کو واپس کر دے گا a b c list کے اندر بن ہے تو rule کو skip کرنے کے لئے یا اس سے بچنے کے لئے ہم لوگ quote function use کریں گے ہمیشہ جب بھی ہمیں without function کوئی list چاہیے تو ہم ایسا ہی کریں گے نیچے ایک اور example given ہے کہ a b c اور اس دفعہ ہم نے quotation کی جگہ اس کا وہ shortcut form لکھ ہے ہم a سے بھی لکھ سکتے ہیں یا a سے b لکھ سکتے ہیں تو ہمیں return کر دے گا وہ elements اسی طرح اگر آپ list کے اندر صرف symbol a لکھتے ہیں اس طرح کر گے quotation a اس کا مطلب ہوگا کہ کریکٹر کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں return کر دے گا a لیکن اگر ہم quotation function نہ لکھیں صرف a لکھ دیں تو interpreter جو ہے وہ دو چیز کے اندر کنفیوز ہوگا کہ a کوئی symbol ہے یا a کوئی value ہے تو اگر ہم quotation function نہیں لکھیں گے وہ اس کو symbol سمجھے گا اور اگر وہ symbol ہے تو پہرے سے define مطلب initialize ہونا اس کا must ہے اور اگر وہ initialize نہیں ہے وہ آپ کو error دے گا کیونکہ ہم نے یہاں پر ابھی a کو کوئی define نہیں کیا تو ہمارا مطلب ہے value مطلب character تو ہمیں quotation function use کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں وہ وہ چک کریں تو set q x کے اندر ہم نے پورا list initialize کیا ہے جیسے ہم نے numbers initialize کیے اسی طرح ہم list بھی initialize کر سکتے ہیں لیکن set q x لکھنے کے بعد ہم نے a b c parenthesis لیکن start میں ہم نے quotation کا جو keyword ہے وہ ہم نے لکھتا شورٹ کٹ ہے تاکہ وہ اس کو consider initialization چاہیے جیسے ہم enter کریں گے یا اس کو evaluate کریں گے وہ ہمیں return کر دے گا list اسی طرح اسی rule کو use کرتا ہے quotation function کو اگر ہم initialize کریں x کو quotation function parenthesis plus 3 4 تو اگر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک ایک mathematic expression اس کے اندر نظر آرہ کیونکہ ہم quotation function use کیا ہے تو وہ اس function کو skip کر دے گا مطلب یہ function evaluate نہیں ہوگا further اس کو ایک simple element سمجھ کے وہ return کر دے گا like this so quotation function بہت important ہے آپ نے ہمیشہ اس کو use کریں گے اس کی ضرورت بھی پڑے گی کہ اپنے اس rule کو کیسے skip کرنا ہے اگر اس میں ہم نے کوئی function use نہیں کرنا ایک list کیسے بنانا ہے تو ہم quotation function use کرتے ہیں students آج کے لئے اتنا کافی ہے ہم نے یہاں پہ proper syntax start کیا list کا اور ہم نے کوشش کی اس کے rules کیا ہیں evaluation کے program کیسے لکھیں گے اور s expression کے اندر جو ہمارے وہ کیسے evaluate ہوگا اور اگر وہ ہم نے simple elements مطلب list بنانا ہے تو اس rule کو کیسے skip کرنا ہے quotation function کے through initialize کیسے کرتے ہیں کسی بھی symbol کو اگر آپ کا کوئی question ہے اس ویڈیو کے بارے میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرا official email address ہے asif at the data of northern dot edu dot pk thank you allah afis